سورج سے ہمیں سمتے بھی معلوم ہوتی ہیں سورج ہر روز مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے سمتے معلوم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ صبح سورج نکلتے وقت اس کی طرف مو کر کے کھڑے ہو جاؤ اب تمہارے سامنے مشرق پیٹ کی طرف مغرب دائے ہاتھ کی طرف جنوب اور بائے ہاتھ کی طرف شمال ہوگا سورج سے ہمیں نمازوں کے عقاد بھی معلوم ہوتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے فجر دن ڈھلے زہر سورج ڈوبنے سے پہلے اثر دن چھپے مغرب اور ڈیڑھ گھنٹے بعد عشاء اللہ نے سورج کو ہمارے لئے چمکایا ہے سورج ہمارا خادم ہے سب کی طرح اللہ کا تابع ہے اسی کے حکم پر چلتا ہے بہت سے لوگ سمجھتے نہیں اس کے فائدے دیکھیں اس کو دیوتا سمجھ بیٹھیں اس کی پوجہ کرنے لگے ہم ایسی بھول نہیں کریں گے سورج کو دیوتا نہیں سمجھیں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے سورج دہکتی ہوئی آگ کا ایک بہت بڑا گولہ ہے اور ہماری زمین دور دور بہت دور ہے یوں سمجھو کہ اگر ایک ریل گاڑی چو سٹھ کلومیٹر بھی گھنٹا کی رفتار سے چلے اور راستے میں کہیں نہ رکے تو ایک دو دن میں نہیں مہنے دو مہنے میں نہیں بلکہ پورے ایک سو پیچتر سال میں سورج تک پہنچ سکے گی اس سے تم اندازہ کر سکتے کوئی سورج ہم سے کتنے فاصلے پر ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس سورج کو ہم سے اتنی دور رکھا ورنہ اگر کچھ قریب ہوتا تو سخت گرمی کے وجہ سے زمین پر جینہ دو بھر ہو جاتا جینہ مشکل ہو جاتا